السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسن خان ان کا سوال ہے کہ نماز میں درودِ ابراہیم پڑھنا واجب ہے یا نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتائیں گے دھیان سے سن کر سمجھ لیں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیجئے درودِ ابراہیم نماز کے اندر اتحیات کے بعد قادِ اخیرہ میں پڑھتے ہیں درودِ ابراہیم اور دعاِ معصورہ پڑھنا قادِ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درودِ ابراہیمی اور دعاِ معصورہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے لیکن اس سنت کی تاقید بہت زیادہ ہے یعنی اگر کسی کو یاد ہے اور وہ نہیں پڑھتا ہے یا جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ سنت کو چھوڑنے والا قرار دیا جائے گا اور ایسے شخص کے بارے میں جو سنت کو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کوتاہی کے ساتھ چھوڑے تو پھر قیامت کے دن اسے حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی تو اگر درودِ ابراہیمی یاد ہے اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی اسی مجبوری بھی نہیں ہے کہ نہ پڑھیں تو پھر اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی سجدے سو بھی نہیں کرنا پڑے گا لیکن نماز کے سواب میں کمی آئے گی اور اس طرح کے اگر آپ عادت بنا لیتے ہیں تو حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے ہاں اگر کسی کو نہیں یاد ہے ٹھیک ہے تو اسے چاہیے کی یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے جب تک نہیں یاد ہے نہ پڑھے جب یاد ہو جائے تب پڑھے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جو ہے اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا پڑھ رہا ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی بہرحال درودِ ابراہیمی پڑھنا یہ سنت ہے واجب یا فرض نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا گزارش اپنے تمام دوستوں تک اس کلپ کو پہنچائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ